آداب دوستو میں ہو غوث سیوانی دنیا کے سبھی مذاہب میں عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں مگر ایک عبادت ایسی ہے جو تمام دھرموں میں تمام مذاہب میں موجود ہے اور وہ ہے روزہ ہندو مسلمان عیسائی یہودی سب الگ الگ طریقے سے عبادت کرتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ روزہ سبھی رکھتے ہیں اور اس کا حکم تمام مذاہب میں موجود ہے روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پائے جاتا ہے اور غیر مسلموں کا بھی ایک بڑا طبقہ روزہ رکھتا ہے حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں ان کے روزے کے دن بھی مختلف ہیں اسی طرح دنیا کی قدیم تہذیموں میں بھی روزے کا تصور پائے جاتا تھا جیسے بابلی تہذیب، مصری تہذیب، یونانی تہذیب اور قدیم بھارتیہ سبھیتا اللہ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فرضیت بیان کی ہے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ مولانا عبد الماجد دریابادی اس آیت کی تفسیر کے تحت تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کی تقریباً تمام قوموں میں ہر مذہب میں موجود تھا پایا جاتا ہے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ یہ بات تقریباً تمام مفسرین لکھتے ہیں انسائیکلوپیڈیا بیٹانیکہ میں روزہ کو سبھی اقوام سے متعلق بتایا گیا ہے حالانکہ اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ روزہ کے وصول اور طریقے گو آب و ہوا قومیت تہذیب اور گرد و پیش کے حالات کے سبب بہت کچھ مختلف ہیں لیکن اس کا بنیادی تصور ہر جگہ ضرور ملتا ہے روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضا مندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے روزہ کے بے شمار فوائد ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہے بشرتے کے روزہ صحیح سپریٹ کے ساتھ رکھا جائے مسلمانوں کے لیے روزہ کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزہ کا تصور پائے جاتا تھا روزہ کا کانسپ ہندو دھرم یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے موجود ہے یہاں تک کہ فرضیت رمضان سے قبل مسلمان بھی یوم آشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں بنی اسرائیل کے لیے یوم آشورہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے یہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ پچیس گھنٹے بعد اگلے روز رات کے شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق سے بھی پرہز کرتے ہیں وہ اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے سامان سے بھی پرہز کرتے ہیں روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سہنگاگ میں گزارتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں نیز توریت کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں اسلام کے اندر دوسرے آسمانی مذاہب کی تعاید پائی جاتی ہے اور انبیاء اکرام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تعاقید موجود ہے یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہیں جن پر روزے فرض کیے گئے تھے بلکہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے لازمی قرار دیئے گئے تھے تورات کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لئے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزہ کو نہ رکھے گا اپنے قوم سے الگ ہو جائے گا اس لئے یہودیوں کے ہاں یوم کفارہ اہم دن ہے تورید کی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تور پہاڑ پر تورید لینے کے لئے گئے اور چالیس دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے یوں حضرت دانیاء علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے تین ہفتے کے روزے رکھے تھے بنی اسرائیل کے ہی نبی حضرت علیہ السلام خرید پہاڑ کو گئے تو انہوں نے چالیس دن روزے رکھے تھے انہی روایات کے سبب آج بھی دیندار یہودی روزے رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ آشورہ کا روزہ تھا مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کی آمد ہوتی رہی ہے اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی یوم آشورہ یعنی دسویں محرم کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگب انبیاء کرام کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی مثلا زکریہ علیہ السلام نے چوتھے مہینے کا روزہ اور پانچویں کا روزہ رکھا اور انہوں نے ساتویں اور دسویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی اس کی فضیلت بتاتے ہو انہوں نے کہا کہ یہودہ کے گھرانے کے لیے خوشی اور خرمی کا موقع اور شادمانی کی عید ہوگی اسلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ مماثلت ہے تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے مگر یہ نفلی روزے ہیں اس لئے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی ہے البتہ یہودیوں کے ہاں مسیبت اور آفات آسمانی کے وقت میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور قہد سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یومی وفات پر روزہ رکھنے کا رواج بھی پائے جاتا ہے مثلا موسیٰ علیہ السلام کے یومی انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں علاوہ عزیزیں کچھ دوسرے بزرگوں کے یومی وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں نیز تذکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزے رکھنے کا رواج یہودیوں میں پائے جاتا ہے یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزہ کا تصور پائے جاتا ہے انجیل کی روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن اور چالیس رات روزہ رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے ہواریوں کو ہدایت بھی فرمائی ہے بائبل میں اس بات کی تاقید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوشدلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر چہرے کو بگاڑا جائے شریعتی اسوی کے ماننے والوں نے بات کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کسرت کے ساتھ رکھنے شروع کر دیئے وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانقاہوں میں مٹھوں میں گرجوں میں بیٹھ رہتے تھے اور دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے وہ کسرت سے روزے رکھتے تھے اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسیٰیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کے بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا ہے راہبوں اور دنیا چھوڑ کے الگ ہو جانے والوں کی اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے آج کل عیسائیوں میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں اور روزے کا تصور بھی ان کے ہاں ایک دوسرے سے کچھ الگ پائے جاتا ہے پروٹیسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیہ سے باقی نہیں رکھا گیا عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے جس میں اب روزے کی سخت رسوم باقی نہیں بچی ہیں مگر اصل تصور روزہ باقی ہے اصل کانسپٹ موجود ہے کچھ ایسا ہی حال آرثورڈکس فرقے کا بھی ہے رومن کیتھولک عیسائیوں کے بیچ گوڈ فرائیڈے اور ایش ویڈنس دے کے موقعوں پر روزے رکھنے کا چلن آج بھی موجود ہے وہ اس دن ان دونوں دنوں میں روزے رکھتے ہیں ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواد جاری ہیں اہل علم کا ماننا ہے گیانیوں کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کرام کی آمد ہوئی ہے یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً گرد کی دبیز تہوں میں دب گئے ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ اس علاقے میں اس سرزمین پر کن انبیاء کی بیعثت ہوئی اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں مگر ہندوستان میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور پائے جاتا ہے جسے عرف عام میں ورت یا اپواس کہا جاتا ہے ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے اس بارے میں ٹھیک ٹھیک کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے ہندووں میں ہر بکرمی مہینہ کی گیارہ بارہ تاریخوں کو ایک آدشی کا اپواس یا روزہ ہے اس حساب سے سال میں چوبیس روزے ہوئے ہندو جوگی اور سادو سنت بھی بھوکے رہنے کی روایت پر چلتے ہیں وہ کئی کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں جب وہ تپسیہ اور گیان دھیان میں لگتے ہیں تو کھانے اور پانی سے پرہیز کرنے لگتے ہیں یا کم سے کم کھانے سے بچتے ہیں حالانکہ ہندو گیاں روزے کی حالت میں پھل سبزی اور دودھ پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے مگر بعض اپواس ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں یہاں عورتیں اپنے شوہروں کی درازی عمر کے لیے ان کی لمبی عمر کے لیے ورت رکھتی ہیں اس طرح کا رواج عام طور پر دیکھا جاتا ہے قدیم ہندو عقیدے کے مطابق کھانے اور پانی سے پرہیز انسان کے جسم اور روح کو پاک کرتا ہے اور آپ کو ایشور کے قریب لاتا ہے اپواس آپ کے جسم کو ہلکہ رکھتا ہے اور مراقبہ یعنی گیان دھیان میں مدد کرتا ہے قدیم ہندوستانی میڈیکل سائنس آئی ارویت کا خیال ہے کہ نظام انہزام بہترین صحت کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے جب ہمارا حازمے کا سسٹم کمزور ہوتا ہے تو جسم میں زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں اتڑیوں کے اندر ایسے مادے جمع ہو جاتے ہیں جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں اس لیے روزہ رکھنے سے یا بھوکے رہنے سے ہماری آتوں کا سسٹم آرام پا جاتا ہے نظام انہزام کو آرام کا موقع مل جاتا ہے اور اس طرح سے جسم کا اندرونی سسٹم صحیح ہو جاتا ہے حالانکہ جہن دھر میں روزہ کی شرائط سخت ہیں ان کے ہاں چالیس چالیس دن تک روزہ ہوتا ہے گجرات کے علاقے میں جہنیوں کی بڑی تعداد ہے وہ ہر سال کئی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں آج یہیں تک پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ فی الحال اجازت دیجئے خدا حافظ